موسیقی جی اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ان ادھر ویڈیو تو جی دوستو آج پیس سفر جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہیں سجاد بٹ صاحب سلام علیکم اور بلال بٹ صاحب ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم اور عابد بٹ صاحب ہے علیکم بٹ جی اور میں ہوں آپ سب کے ساتھ تو جی دوستو ابھی ایسا ہے کہ بائک ایس یو وی جو جیپ ہے اس کا ریویو کرنے لگے ہیں اور اس کی ابھی ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو بائک کیا ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی ڈرائیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی سسپنسن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیول آپ مشیئر کریں گے اور خود بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے اس کا ایکسپی Ðنس کیسا ہے اور ابھی ہم نے پلان کیا اس کو ابھی موٹر وے پہ ہم جا رہے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کو مری لے کے جائے جائے وہاں پہ سنو ہو رہی ہے اور اس کو سنو میں بھی چیک کریں گے اس میں اس کا کیا وہاں پہ اس کا ایکسپیرنس اس کے ساتھ ہوتا ہے کار یہ جو جیپ ہے وہاں پہ کیا جو ہے وہ مزہ دیتی ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم موٹر وے کی طرف ہیں ابھی اس کو ابھی چلا رہے ہیں جی بٹسا بتائیں اب آپ چلا رہے ہیں اس کا کوئی بتائیں اس کے بارے میں جی اس کا سسپینشن ابھی تک تو آگے جا کے پتا چلے گا لیکن ابھی تک تو بہت زبردست گرائب ہے اس کی اور مزہ آ رہا ہے بالکل سموت ہے تو آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی فرسٹ اس کی رائیڈ ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو آپ کا شیئر کریں گے اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اچھا بڑھ سب اس میں سپورٹس موڈ بھی ہے جی اس میں سپورٹس بھی ہے اور اس میں سنو موڈ بھی ہے اور اس میں روک کا موڈ بھی ہے اچھا اگر سپورٹس موڈ جو ہے کیونکہ ہم ظاہر ہیں اپنے جو ویورز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو دوست سب دیکھ رہے ہیں ان کی علم میں بھی اضافہ ہو جب آپ سپورٹس کا بٹن دباتے ہیں تو یہ تربو ہو جاتی ہے یہ ابھی ٹو تھاؤزا سی سی ہے جی یہ بیسیکلی تو وہ ٹو تھاؤزنڈ ہے اور ٹو تھاؤزنڈ پلس یعنی اگر اس کا کریں تو یہ ٹو پوائنٹ نائن بن جاتی ہے ٹربو ملا کے تو اگر اس کو ون ٹوئنٹی تک ہم اگر رکھتے ہیں تو یہ نورمل ایبریج دیتی ہے ون ٹوئنٹی سے ہم اب آف جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ٹربو میں آ جاتی ہے لیکن اس کا ایک سپورٹس موڈ بھی ہے اگر ہم اس کو سپورٹس پر لگاتے ہیں تو اس کی کہہ لیں کہ اس کی پیک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس میں سنو موڈ ہے ابھی سنو میں ہی جا رہے ہیں تو ادھر ہی چک کر لیں گے کہ کیا اس کا کرتی ہے یہ بات صاحب دیکھلے نا سنو جو ہی نچلانا شروع کر رہتے ہوئے میرا سمی نچانی اور کیوں کر جا تو جی دوستو ابھی انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اس کی پیچرز بغیرہ بھی دیکھتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ سفر کا بھی مزہ آئے گا اور جو بیچے فورٹی ہماری جو جیپ ہے اس کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تو ابھی آدھی آپ کو جا کے سٹے کرتے ہیں پر ملتے ہیں آپ سے تو جی دوستو ابھی میں نے بات صاحب کو کہا ہے کہ اس کا سپورٹس موڈ لگائیں اور پھر اس کی ہم جو ہے پک چیک کرتے ہیں تو جی بات صاحب اس کا سپورٹس موڈ لگائیں یہ ہے لے جی یہ جی سپورٹس موڈ لگ گیا اور اس کی ابھی ہم دیکھتے ہیں پک دیکھتے ہیں اور ساونچ یہ جو گیا اس کا ساونڈ بھی چینج ہو گیا اس کی پک بھی جو ہے بتا جاتے ہیں یہ پڑس صاحب آپ کیا کہیں گے سپورٹس موڈ پر جی گاڑی بارس صاحب بولے میں نے کہا گاڑی کی سٹے بیلیٹی جو ہے وہ بہت ہے اور 150 و 160 پر تو گاڑی کو پتا بھی نہیں چلتا تو اس کی جو ایکوریسی اور جو اس کی سٹے بیلیٹی ہے وہ بہت زبردست ہے ابھی تک تو میں نے یہ اور میرے خیال سے بارس صاحب جو اینا یہ اوور سپیڈ کا مزا لے رہے ہیں اور ساتھ میں کس نے بھی یہ سپورٹ کا بٹن دبانا ہے وہ ساتھ اپنے پمپ رکھے پٹرول پمپ ہم آوالے پمپ نہیں یہ بارس صاحب نے آبود بارس صاحب نے جو اینا یہ نکھے بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سپورٹس موڈ کو زیادہ انچوائے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا پٹرول پمپ بھی آپ کو بانا چاہیے پھر آپ سپورٹس موڈ جتنا برزی لگائیں یہ فیول اکانومی جو ہے نا فیول اس کی زیادہ ہے وی ایٹ سے تقریباً زیادہ ہے بیلکل صحیح ہے لیکن واقعی آپ نے سپورٹس موڈ لگایا تو اس کی پک واقعی کافی جو تھی ہو جی دوستو یہ سپورٹس موڈ آپ نے آپ کو دکھایا ہے اور اس طرح آپ کو ہم آج سائج سائج کے فیچرز وغیرہ بتاتے جائیں گے جیسے میں خود پتا چلتے جائیں گے ہم آپ کو بھی بتاتے جائیں گے نہیں نہیں یہ واقعی گاڑی ہی میں بڑھ سر پتا چلتا ہے اور کمفیٹیبل کا کار آ رہی ہے جی دوستو الحمدللہ سنو شروع ہو گئی ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں آپ کافی تیز ہو رہی ہے ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت خوبصورت منظر ہے بیچھے دیکھیں میرے یہ دیکھیں میری بہت خوبصورت منظر ہے موسیقی 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 جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے تو جی نیکسٹ ڈی ابھی سو کے اٹھے ہیں صبح ہم پہنچے تھے یہاں پہ سات بجے پھر اس کے بعد ناشتہ کیا اس کے بعد سو گئے اور ابھی ہم اٹھے ہیں اور ابھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بی جے فورٹی کی ڈرائیف کا اتنا کوئی مزہ آیا اور بہت زبردہ اس کی ڈرائیف تھی اور لیکن کہیں ہی جگہیں جو ہیں وہ سلپری تھی کیونکہ وہ سلوپ تھی جہاں پہ وہ سلپ کر رہی تھی اور ہمیں مناسب نہیں لگا سیف نہیں لگا اور ہم نے کہا کہ اس کو نیچے نہیں لے کے جانا چاہیے کیونکہ سنو اگر زیادہ شروع ہو گئی تو اوپر اس کو لا نہیں سکتے تھے تو ابھی بات کرتے ہیں سجاد بٹ صاحب سے باقی دوستوں سے تو جی بٹ صاحب جی سر بتائیں سب سے بہلے تو اسلام علیکم ہم آج سو کے اٹھے ہیں لیٹ اٹھے ہیں اور مزہ بہتا ہے ڈرائیف کا اور اصل میں کیا ہے کہ یہاں پہ ڈاؤن میں آپ جب گاڑی اتارتے ہیں تو جو سنو ہے نا وہ ہارڈ ہو گئی ہے تو نہ ہم نے اس کو چین لگائے تھے اور نہ ہم نے تھوڑی ٹائر کی ہوا کام کی تھی تو جس کی ویسے وہ سلپ کر رہی تھی تو ہم نے اس کو اوپر کھڑا کر دی ہے گاڑی کو تو نیچے ہم پیدا لائے ہیں جی بٹ صاحب آپ نے وہ علیہ السلام آپ نے وہ سنو کا بہت بایا تھا تو آپ بتائیں ذرا دوسری سے پاڑی تو ترے سوٹے لے گا اسے میں گاڑی میں کھو پاڑا اے بیجے بٹ صاحب نے نا بے جان یہ بیجے بھونٹی کا ریویو نہیں تھا یہ آخری ریویو تھا میں جو اے نا کو پائلٹ کا کردار ادا کہہ رہا تو مجھے جو کہا جاتا تو میں وہ کہتے تھا یہ اصل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سنو کا بٹن دباؤں گا تو گاڑی تیار نہیں لگ جی سنو کا بٹن ہے سنو کا بٹن ہے سنو کا بٹن ہے اگر آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے سنو پہ تو وہ ٹھیک ہے نیچے تو گاڑی کا اپنا بیٹ ہے وہ تو رکے گی نہیں سنو کا بٹن ہے تو میں ٹرائی کر رہا تھا جی آبی بٹ صاحب آپ بتائیں کہ کیا ہوئے جب تھوڑی سی سلیپ کی ہے جب سنو کا بٹن جو بیجے بوٹی کا دبائیا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوئا ہے اس میں مجھے سیاد بار صاحب کا سیاد بار صاحب نے کہا ریکس نہ لیں انجوائیمنٹ کرنے آئے ہیں بلاد صاحب نے کہا کوئی بار نہیں شیر بنتے ہیں اسے لے کے چلتے ہیں اور مہینہ اسی کس آئی آئیں بھی بڑھ میں کھڑے رہیں گے تو پہ رکھیں اگر ہماری فوج اگر ادھر پاڑوں پر بیٹھی رہے تو دوسرے آئے بیٹھیں کریں دوستو میں آپ سے سچ بتاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے وہ مومنٹ کیوں نہیں دکھائی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں جب وہاں پر سلیپ کی ہے میرے سے سیلویس ٹک نہیں پر تو میں تو گبرا آگے ہوں بہت زیادہ میں نے کہا اللہ تعالی بچائے گا تو پھر اس ولوگ کو آگے کنٹینئو کریں گے تو خیر خریت سے جی آپ بھی آو کے سامنے سیف کھڑے ہیں مزا آیا انشاءاللہ آپ کو سنو پہ بھی جو ہے چلا آگے دکھائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے جی دوستو ابھی سنو فالنگ تو یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو پہلے پڑھی ہوئی ہے وہی ہے جب سوئے تھے تھوڑی بہت ہوئی ہے اور بارش کافی ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے پلان ہمارا دیکھتے ہیں ابھی پتہ کچھ نہیں ہے سا سا جو کرتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ ابھی مالورڈ پہ جاتے ہیں تو ادھر بھی تھوڑا سا کلپ بناتے ہیں اب ولوگ بنائیں گے تھوڑا شوٹ کریں گے اور صبح کا پلان نتیہ گلی کے اگر گئے تو آپ کو دکھائیں گے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ نے نتیہ گلی کا کہا تھا گئے کیوں نہیں تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کچھ سفر یعنی وہاں پہ اگر پہنچ سکے تو جائیں گے ضرور دکھائیں گے آپ کو تو ابھی انشاءاللہ تعالی بھی چلتے ہیں یہ دیکھیں وہ یا سرفت نہیں چھٹے آئے جی وہ بھاغل بناتے ہیں ہاں 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 جلدے ہیں ہاں 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 نتیہ ہیں اور اس پہ جوس دال کے کھا کے دینا ہے یہ دکھائیں ہاں یہ صحیح کہایا ہے برف ہے جی یہ دیکھیں یہ یہ ہے کیسی ہے یہ آپ کو پروف دے رہے ہیں جاں جاں کریں یہ جی مان لیا ہے تو چلیں جی جی دوستو آج چلتے ہیں مال روڈ پہ آجی مال روڈ پہ مال روڈ پہ انجوئے کر رہے ہیں آپ بہت بہت انجوئے کر رہے ہیں مصطور پولین یہاں پہ نہیں ہو رہی یہاں پہ ہوئی ہے لیکن ابھی جو بھی ہے لیکن سردی بہت زیادہ مزہ بہت زیادہ مجھے بلال بڑت صاحب سردی اتنی شدید ہے کہ اتنے کپڑے کبھی پہنے ہی نہیں ہیں دو دو تین دن خود دوازے جی ابھی بچانے والا سردی سے گاڑی میں چلتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف لیکن تھا جی رکھیں وائیڈ بور یہ دیکھیں جی وائیڈ بور کی رہا ہوں یہ دیکھیں جی وائیڈ بور اس وقت دن کو بھی نکلے ہوں بھائے مومن یہ رات کو نکلتے ہیں یہ دیکھیں جی وائیڈ بور بھی تین ہے یہ چار ہو گئی یہ دیکھیں جی وائیڈ بور ان کا تو شکار کیا جاتا ہے لیکن یہ تو مری میں تو یہاں پہ علاو نہیں ہے جی اسلام علیکم دوستو خیر خیریہ سے الحمدللہ ہم آگئے ہیں مری سے جی وائٹ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی وائٹ صاحب خیر خیریہ سے پہنچ گئے ہیں جی خیر خیریہ سے ہم آگئے ہیں مری سے بہت اچھا ٹور رہا ہے اور مزہ آگیا کافی وائٹ صاحب کیا ایوریج رہی ہے اس کی اس کی فیول ایوریج جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کا آنے جانے کا پٹرول لگا ہے ٹھیک ہے اور ہم گئے ہیں اس کی جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنے جانے کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آر بھی آل ویڈرائی ہے اور اگر آپ اس کو میں لے کے بھی گیا ہوں ون ففٹی ون سکسٹی تک اگر آپ جاتے ہیں نا تو اس سے ایوریج آپ ڈبل کر لیں اس کی کیونکہ وہ میں نے تھوڑا سا آئیڈیا لگایا ہے کیونکہ اس کے وہ جو پوائنٹ ہے نا وہ بڑی سپیڈ سے گر رہے تھے تو اگر نورمل اگر ون ٹرٹی سوری ون ٹونٹی پہ اگر جاتے ہیں نا تو یہ عام گاڑیوں جتنا ہی پٹرول لیتی ہے لیکن اگر جب آپ کے نیچے یہ ایسیو بھی گاڑی ہے جیپ ہے اور آپ اس کو کھینچیں گے تو ظاہر ہے کھینچیں گے تو پھر آپ کو فیول ایوریج بھی زیادہ دے گی وہ یہ بتائیں مزا آیا کی نہیں آیا بہت مزا آیا اس میں نوردرن ایریاز میں اور پاڑوں میں جتر بھی آپ جائیں گے نا یہ گاڑی سے بیسٹ گاڑی نہیں ہے تو میں تو ریکمنڈ کروں گا اپنے دوستوں کو بھائیوں کو سب کو بہت بیسٹ گاڑی ہے اور اس کے علاوہ وہ سنو میں ایک تھوڑا ایشو آ رہا تھا ہمیں لاسٹ زیادہ ہے نا سنو اور سلپری ہویا ادھر کائنڈی تھوڑا خیال کریں چین وغیرہ لگا لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم لے گے تھے اس کو نیچے تو جی دوستو اس پہ بہت مزا ہے الحمدللہ جسے آپ نے برس اپ کے ریویو لیا ہے اور یہ برس اپ کہہ رہے ہیں اس کو کہیں بھی بھی آپ چڑھا دیں دیوار پہ بھی چڑھا دیں اس کو تو یہ دیوار پہ بھی چڑھے گی تو الحمدللہ بڑا مزا آیا ہے اور اس کی فیول ایوریج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ جو ہے وہ ہم نے اس پہ پیٹرل ڈالوایا ہے اور بہت مزا آیا ہے اور ریکمینڈیٹ آپ کو کریں گے کہ آپ یہ جیب جو ہے بیجے فوٹی وہ لیں بہترین ہے سسپینشن اس کی بہت اچھی ہے سفر کا پتہ نہیں چلا اور بس یہی تک اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے دو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب تمہاری یوٹیوب چینل کیپ وچنگ تلال بڑھ دلو چلیں اللہ حافظ موسیقی